اسلام علیکم کل ہم نے فرسٹ لیسن میں چین اور سنگر کروشے سیکھا تھا آج سیکنڈ لیسن میں ہم لوگ سیکھیں گے ہاف ڈبل کروشے ہاف ڈبل کروشے یہ سیکنڈ سٹیچ ہے اور بیسک سٹیچ ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں چین میکنگ میں نے آپ کو آلیڈی کل سکھائی تھی اور میں اگین بتا دیتی ہوں ہم لوگ اس طرح سے اپنی فنگر پہ ہم سب سے پہلے سلپ نوٹ لیتے ہیں اس طرح سے فنگر پہ ریپ کیا اور اس طرح سے اس کو نکال لیا ورکنگ یارڈ کو لوپ میں سے اور اپنے ہک پہ اس کو ہم نے اس طرح سے اٹیچ کیا تو یہ ہمارا سلپ نوٹ بن گیا ٹھیک ہے چین میکنگ میں نے آپ کو سکھائی تھی اس طرح سے یہ ٹیل جو ہے ہمارے اس طرح سے ہی ساتھ میں ہوگی اور ورکنگ یارڈ اس طرح سے میں اپنے فنگر میں اس کو گریپ کرتی ہوں ٹھیک ہے یارڈ آور کریں گے اور اس طرح سے ہیزیلے اس کو لوپ سے نکال دیں گے یہ ایک میری ون چین بن گئی ہے چین میکنگ میں آپ لوگوں کو سکھا جکے اس لئے میں اس کو ذرا سپیڈیلی بناؤں گی مجھے میں نے کل ٹین سنگل کروشے بنائی تھے اس کی لئے مجھے ایلیون چین جائیں تھے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایک ایک ایکسٹر چین لیتے ہیں ساتھ آٹھ نو دس ہاف ڈبل کروشے میں بھی ہم ایک چین ایکسٹرہ لیتے ہیں لیکن اس میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے سنگل کروشے ہاف ڈبل میں یہ میں آپ کو ابھی گائیڈ کرتی ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے ایلیون چینز لینی ہم سنگل کے لئے ہم نے کیا کیا کہ نیکسٹ میں نیکسٹ سٹارٹ لیا ٹین سے ٹھیک ہے مجھے اب بھی چاہیے ٹین ہاف ڈبل کروشے لیکن ہم اس کو فرسٹ سٹیچ اس کا سٹارٹ کریں گے نائنٹھ سے ٹھیک ہے لیکن اس کا میتھڈ یہ ہے کہ سنگل کے لئے ہم لوگ سمپلی ہوک انسٹ کرتے ہیں چین میں لیکن ہاف ڈبل کے لئے ہم پہلے یارڈ اوور کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر سیکنڈ میں نہیں تھرڈ چین مینز جو ایڈ نائنٹھ جو ہماری چین ہے اس میں ہم ہوک انسٹ کریں گے یارڈ اوور کیا اور پھول کیا لوگ کو میرے پاس اب میرے ہوک پہ تھری لوپس ہیں سنگل کوشے میں ٹو ہوتے ہیں اور ہاف ڈبل میں تھری لوپس آتے ہیں ہوک پہ ہم یارڈ اوور کر کے اس تینوں لوپ سے پول تھو کر دیں گے اچھا اب یہاں پہ ہماری ٹو چینز جو ہیں ہم نے سکپ کی ایسا ہی ہے اور یہ مائنڈ میں رکھئے گا کہ جو ٹو چینز ہیں یہ بھی کاؤنٹ ہوں گی ایس فرسٹ ہاف ڈبل ٹھیک ہے ایک چین ایکسٹرالی اور ٹینتھ سے نہیں ہم لوگ نائنٹھ چین میں فرسٹ سٹیج بنائیں گے اور جو ٹینتھ اور ٹینتھ چین ہوگی وہ ہماری کاؤنٹ ہوگی ایس فرسٹ سٹیج ٹھیک ہے اس طرح سے ہمارے یہ دو بن گئے یہ فرسٹ ٹو چینز کاؤنٹ ہوں گی فرسٹ سٹیج سیکنڈ میں نے بنایا تھرڈ میں آپ کو بھی اگین بتاتی ہوں پہلے ہم نے یارڈ اوور کیا بل ڈالا اور پھر چین میں انسٹ کیا یارڈ اوور کر کے اس کو لوپ کو باہر نکالا تھری لوپس ہوگے ہک پہ یارڈ اوور کر کے تینوں لوپ سے ہم اس کو نکال لیں گے باہر تو یہ ہمارا ہاف ڈبل کوشش بن جائے گا ٹین ہاف ڈبل چاہیے تو میں اپنی کاؤنٹ ہی خراب نہیں کروں گی پہلے دو چینز بھی اگر آپ ٹونٹی ہاف ڈبل بنا رہے ہیں تو آپ ٹونٹی ون چینز لیں گی ایک چین ایک چین ایکسٹر لیکن آپ نے جو فرسٹ سٹیج بنانا ہے وہ آپ نائنٹین چین میں بنائیں گی اور جو ٹونٹی اور ٹونٹی ون ہوگا وہ بھی کاؤنٹ ہوگی چین ایس فرسٹ سٹیج اب یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آپ جسٹ بیسک پریکٹیس کریں سوری باہر شور ہے کافی بچوں گا اس کے لئے ایک چٹریم نہیں سوری یہ دیکھیں یہ میرے سنگر کروش ہے آہ سوری ہاف ڈبل ہو گئے وان ٹو ٹری فور فائف سیکس سیون ایٹ نائن اور جو پہلی ٹو چینز تھی جو میں نے سکپ کی تھی وان ٹو یہ ٹو چینز یہ سٹیچ بھی میرا فرسٹ کاؤنٹ ہوگا ٹھیک ہے یہ سٹیچ بھی کاؤنٹ ہوگا ٹین تھ ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گی اب میں اگین ٹو چینز لوں گی اور میں نے آپ لوگوں کو اللہ کو علیڈی بتایا ہے کہ ٹو چینز کاؤنٹ ہوتی ہے فرسٹ سٹیچ اگر میں نے یہاں پہ جب ٹرن لے کے ٹو چینز لیں تو کیونکہ میں فرسٹ سٹیچ بنا چک ہوں تو میں اس لیے اس فرسٹ والے میں یہ جو فرسٹ سٹیچ ہے اس میں میں اپنا سٹیچ نہیں بناؤں گی کیونکہ میرا یہ سٹیچ کاؤں گا وہ گا اس فرسٹ سٹیچ پھر میں سیکنڈ والے میں بناوں گے ٹھیک ہے ایک بن گیا سیکنڈ میں سیکنڈ سٹیچ میں بناؤں گی ٹیک ہے تو یہ آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے یانوور کیا اور یہ پہلا سٹیچ چھوڑ کے میں سیکنڈ میں اسے فرسٹ جو ہے ہاف ڈبل میں بناوں گی کیونکہ پہلی ٹو چینز بھی میری کاؤنٹ ہوں گی ایز فرسٹ سٹیچ ہی ٹو چینز کاؤنٹ ہوئی پہلی یہ سیکنڈ میں نے بنا لیا یہ تھرڈ اسی طرح بریٹ کے دونوں لپس سے نکلے گا یہ اسی طرح سے بریٹ کے دونوں لپس لینے اور یہ تھری لپس سے پلتھرو کرنا یانوور انسٹ کیا ہک یانوور پلتھرو تھری لپس سوری باؤٹ نوائس کافی شور ہے باہر اور ایک میں ایکشلی ونڈو کے پاس ہی بیٹھے ہوتی ہوں تاکہ روشنی جو ہے کلیئر نظر آئے آپ لوگوں کو اچھا یہ میرا ہے ہون سیکنڈ یہ میں نائنٹ بنا رہی ہوں سٹیچ ٹھیک ہے پہلا چین ٹو بھی کاؤنٹ ہوا تھا فرسٹ ٹچ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ٹھیک ہے اب ہمارا ٹینت کس میں بنے گا ہم نے جو سٹارٹ میں آپ کو یاد ہے ہم لوگا ٹو چین کو کاؤنٹ کیا تھا اس فرسٹ ٹچ جو سیکنڈ چین ہوگی ہماری وہ بھی کاؤنٹ ہوگی کیونکہ ہم اس فرسٹ ہی اس لیے ہم اس چین میں بھی ایک سٹیچ بنائیں گے ٹینت ہمارا اگر ٹونٹی ہے تو وہ ٹونٹی ہے آپ کی وہ چین ٹو کاؤنٹ ہوں گی تو یہ بیسیک آپ نے اس کو مائن میں رکھنا ہے رحمہ حاف دبول کوشت ٹو چینز کے ایک ایک ہولانٹ ہوتا ہے اور وہ ٹو چین بھی کاؤنٹ ہوتی ہیں فرسٹ صے ٹھیک ہے اور لیکن ہم چین البته لیتے ہیں ایک ہی سنگل کروشت میں بھی ایک چین لیکن ہم ہم سیکنڈ چین میں بناتے ہیں اور ہاف دبول میں بھی ایک چین ایک صلابہ لیتے ہیں لیکن ہم ٹرڈ چین میں بناتے ہیں اور پہلی Oh boy ڈال Yunyeiin آپ کو ایک اور بنا کے دکھا دے Philadelphia ہاف ڈبل کے لئے گین چین ٹو لیک کیونکہ یہ فرسٹ بن چکا ہے اس لئے میں فرسٹ میں نہیں بناؤں گی میں سیکنڈ میں بناؤں گی ٹھیک ہے کاؤنٹنگ آپ کے اگر خراب ہوتی ہے ہاف ڈبل میں تو اٹس مین کہ آپ نے مسٹیک کی ہے تو یہ بیسیک اگر آپ جو ہے یہ چیزیں یاد کر لیں گے تو آپ جو ہے ایزی لی آپ کی کبھی بھی کاؤنٹنگ مسٹیک نہیں ہوگی دیکھیں پہلے ٹو چینز کاؤنٹ کر دی میں نے فرسٹ سٹچ سیکنڈ تھرڈ فورت یہ چھے ہو گئے یہ ساتھ ہو گئے یہ آٹھ اور یہ بریڈ آپ نے بریڈ کو لینا بریڈ کی جو دونوں لوپ سے اس کو لینا ہے ایک تھرڈ لوپ پیچھے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا لیکن آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ لوپ غلطی سے یہ آپ نے نہیں لینا آپ نے اس طرح سے دیکھنا ہے اپنے اپنے کو اس طرح سے دیکھنا ہے جو ہماری بریڈ ہوگی بریڈ بنی ہوگی اس کو اس لوپ ان لوپ کو پکڑنا دونوں کو نہ کہ اس لوپ کو پکڑنا ہے ٹھیک ہے یہ بہت بیسک چیزیں جو کہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا اس سے مسٹیکس آپ کی کم ہوں گی بیسک آپ کی اچھی ہوگی تو آپ انشاءاللہ بہت اچھا سا لرن کر سکیں گے کروشیہ آپ دیکھیں میرے نو بن گئے اب میں ٹینتھ کس میں بناؤں گی وہی جو میں نے سٹارٹ میں ٹو چینز لین تھی جو میرا کاؤنٹ ہوا تا ہے اس فرس ٹیج میں اپنا لاسٹ اس ہی میں بناؤں گی اگر سپوز میں چھوڑ دیتی ہوں اس کو کیونکہ یہ موسلی انسان سکپ کر جاتا ہے لیکن آپ لوگوں نے بہت دھیان سے کرنا ہے پہلی ٹو چینز کو مسٹ کاؤنٹ کر کے اس میں بھی آپ بنائیں گے چھوڑ دوں گے تو میرے نائن ہو جائیں گے اور دین میری جو ہے وہ رو جو ہے وہ تیڑی ہوتی جائے گی ٹھیک ہے اس سائید پہ جائے گی میرے سٹیچز کام ہوتے جائیں گے میری کاؤنٹ ہوا جائے گی ٹھیک ہے تو یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے یہ جو ہمارے ٹو چینز ہیں یہ بھی کاؤنٹ ہوں گی پرسٹ سٹیچ یہ دیکھیں ٹینتھ میں نے بنا لیا اور یہ اس طرح سے ہماری یہ دیکھیں یہ ہمارا ہے یہ ہمارا ہے یہ ہمارا ہے یہ ہاف ٹیبل کوشہ بن گیا ٹھیک ہے اب اس کو پریکٹس کریں کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹریکی ہے تھوڑا سا زیادہ نہیں لیکن پریکٹس کرنے سے آ جائے گا بیسکس آپ اچھے سے اگر سیکھ لیں گے بیسک سٹیچز تو آپ مطلب دنیا کی کوئی بھی چیز کو روشے میں بنا سکتے ہیں میں جس طرح سے صرف ایک چیز پہ جو ہے میں ایک چیز نہیں کرتی میں جو ہے میں ٹرائے کرتی ہوں کہ میں ہر چیز بنا ہوں میں بیبی سٹاف بھی بناتی ہوں میں ہوم ڈیکور بھی بناتی ہوں میں مطلب اور بیٹ شیٹس بھی ہیں کشنز بھی ہیں مطلب بہت سی چیزیں ایون ڈیکوروشن پیسیز بھی کروشے کے تو آپ کو جب بیسک آپ کی اچھی ہو جائے گی تو آپ کچھ بھی کچھ بھی دنیا کی کوئی بھی چیز ٹرائے کر سکتے ہیں کروشے میں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے شوق پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا اس کو سیکھنا چاہتے ہیں کتنا دل سے اس کو سیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ کوئی بھی چیز شوق کے بنا نہیں آتی تو کیونکہ مجھے بہت شوق ہے یہ میرا پیشن ہے تو اس لئے الحمدللہ اللہ تعالی نے بہت عزت دی ہے اس فیلڈ میں اور ایک بہت اچھا سا بزنس رن کر رہی ہوں اور آپ لوگ بھی سیکھیں اور بنائیں اور اللہ تعالی اگر آپ کی ہیلپ کریں آپ اس کو سیل بھی کریں اپنا بزنس کریں اس سے اچھی خاصی اچھی ارننگ ہو جاتی ہے کیونکہ محنت بہت ہے پاکستان میں محنت کی کوڑی ملتے تو نہیں ہیں پیسے لیکن پھر بھی الحمدللہ کہ آپ جو ہے اپنا شوق پورا کر سکتے ہیں آپ کو ایک ارننگ بھی آتی ہے اپنا شوق بھی پورا ہو رہا ہے تو الحمدللہ میرا سیٹ اپ میرا جو آن لائن سسٹم بہت اچھا چل رہا ہے اللہ کا لاک لاک شکر ہے تو بس ٹھیک ہے یہ بیسک تھا آج ہمارا ہاف ٹیبل کروشے پر لیکچر تھا یہ آپ نے اس کو انڈرسٹرینڈ کیا ہوگا آپ اس کو پریکٹس کریں میں نے 10 بنائے ہیں آپ 20 سے سٹارٹ کریں کیونکہ آپ نے ساپھا پریکٹس کر رہی ہے میں نے اس کو اس کو اپسی بیسک سی میری ہی چینز دیں اپس ایکسٹرہ لے لیں اور اس سن سے سٹارٹ کریں اور اس کو اس کی ملتے اگر تری روز بنائیا آپ اسے کی 10 روز بنائیں 11 روز بنائے اور اس کو آپ ایس کب کوسٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اسی اسی پیس کو اگر یہ بڑا ہوتا ہے اور اس طرح سے بڑا ہوتا ہے تو یہ ایک کب کوسٹر بھی بن جائے گا ٹھیک ہے پھر پیکٹیس کریں اور آئی ہوپ آپ نے آج کے لیکچر کو سمجھا ہوگا آپ کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا اس کی بیسک چیز میں نے آپ کو ہاف ٹبل کی سکھائی ہے آپ نے اس کو سمجھا ہوگا اچھے سے لنڈ کیا ہوگا سو مجھے دعاوں میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ